اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اس نیو انجینک ڈرائنگ اینڈ گرافک سیشن میں تمام یوٹیوب ویورز اور اپنے سٹوڈنٹس کو اس سیشن کے اندر ویلکم کہتا ہوں لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے سیکھا تھا کہ ہم لوگ اپنی کسی بھی ڈرائنگ شیٹ کے اوپر کس طریقے سے ہم باٹر لائن لگا سکتے ہیں آج کی کلاس کے اندر ہم لوگ یہ سیکھیں گے کہ ہم نے ڈرائنگ شیٹ کے اوپر لیٹرنگ کیسے کرنی ہے تو آپ لوگوں نے لیٹرنگ کی شیٹ کے حوالے سے دو تین باتیں ہیں وہ اپنے مائنڈ میں رکھ لینی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ڈرائنگ شیٹ ہے اس کو اس کی ایکوریسی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے اس ڈرائنگ شیٹ کو ڈرائنگ بورڈ کے اوپر پن کیسے کی ہے لیکن یہ لیٹرنگ کی ایک ایسی شیٹ ہے جس کو آپ نے ڈرائنگ بورڈ کے اوپر جب پن کرنا ہے تو آپ اس کو رینڈم بھی کر سکتے ہیں بارڈر لائن جلے ہوں لازٹ ٹیم آپ کو دکھائی تھی ایسے بارڈر لائن تھی تو جو اس کا ایک کونہ ہے ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر بھی پن کر کے اس کو آپ پیسٹ کر سکتے ہو اپنے ڈرائنگ بورڈ کے اوپر ٹھیک ہے تو لیکن اس میں اس کی ایکوریسی کس چیز پر ڈیپینڈ کرے گی اس کی ایکوریسی ڈیپینڈ کرے گی کہ آپ نے اپنے سکیل کو کیسے پریسائز یوز کی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی ڈرائنگ شیٹ بنائیں گے آنے والے کمنگ سیکشن کے اندر ہم بارہ سے پندرہ شیٹ بنائیں گے کسی بھی سیشن کے اندر کسی بھی شیٹ کے اندر ہم کوئی نہ کوئی اینگل آف پروڈیکشن یوز کریں گے کیا جی اینگل آف پروڈیکشن یہ ایک ایسا ورڈ ہے جو ابھی فیل وقت اس ٹھیک پہ آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے آنے والے شیٹ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اس کو کس اینگل آف اپ اولیجکشن میں بنائیں tehdے Kurz چیز کے ہوں کے تھین سٹیپس پہلا ہوگا باڈڑ لائن لگانا ہے دوسرا کہ آپ نے اس کو اندھر لائنز لگانی ہے اور تیسراальном سٹیپ ہے کہ آپ نے اس کا ٹائٹل باوکس بنانا ہے ٹائٹل باٹس آپ نے اس کا انتہائی کیئر فلی بنانا ہے کیونکہ جب میں آپ کے شیٹس چیک کروں گا تو میں نے سب سے پہلے اس کا ٹائٹل باٹس اور اس کی میرمنٹس چیک کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ تین سٹیپس ہیں اب آنے والی ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہم لیٹرنگ کیسے کر سکتے ہیں اور یہ ویڈیو آپ کو سکھائیں گے آپ کے لیب انچار جو عدران لیاقت ہیں وہ آپ کو سکھائیں گے تو ہم ان کا اس سیشن کو جوائن کرنے کے لیے ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں ہمارے سیشن کو جوائن کیا تو چلیں گے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں تو اگر ابھی تک آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آگے بھی اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ایسپیشلی ایٹریکل انجینئرز جو اس انجینئرین ڈرائنگ کو سیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے اندر وہ ڈیفیکلٹی فائنڈ کرتے ہیں اور ایٹی لاسٹ آپ اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں جا کے ضرور بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اس میں کیا کیا ڈیفیشنسیز تھیں اور اس میں کیا کیا ضرورت ہے اس کو امپروو کرنے کی تو سو فار سو گوڈ اوکے چلیں جی اللہ کا نام لے کہ ہم اپنی شیٹ کا آغاز کرتے ہیں تینکیو ویری مچ یہ انجینئرین ڈرائنگ ڈرائنگ گرافکس کا سبجیکٹ ہے اس میں فرسٹ ہاہف ہم نے جو فورس شیٹ реб Tongوم بنانے جارہے ہیں بیکٹیکل گاب کے آز ویر ایک مядڈ pics ایک صرف شیٹ ہے تو سب سے بھی آپ نے کیا چاہنا ہے되는iesen Miraives اندرabouts اندر ظنیارہ کا حاشیہ لگا لینا ہے بانٹری لائنسی لگا لینے ہیں سیکنڈ creating آج اس پر کہتے ہیں جس کی ہائٹ سیون سنٹی میٹر ہوگی ہائٹ سنٹی میٹر اور ویڈ سکی ٹن سنٹی میٹر ہے ہے اور اس میں 11 سنٹی میٹر کی آپ نے روز لگا دینی لائنس لگا لینی ہے 1 سنٹی میٹر 1 سنٹی میٹر اس میں تقریبا 7 لائنس آپ کی اس میں لگیں گی تو آپ نے لاسٹ 2 روز کو آپ نے 3 equal parts میں ڈیوائیڈ کرنا ہے 3.3 سنٹی میٹر 3.3 سنٹی میٹر اور 3.4 سنٹی میٹر میں اس سے اوپر جو دو لائنیں آپ کی پاس ہیں اس کو 5 سنٹی میٹر 5 سنٹی میٹر ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس پر آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو ہاشیہ لگا لیا تھا آپ نے boundary line لگائی تھی اس کے اندر آپ نے 1.5 سنٹی میٹر 1 سنٹی میٹر 1.5 سنٹی میٹر 1 سنٹی میٹر کی لائنس لگا لینی ہے throwout لائنس لگا لینی ہے ٹائٹل بوکس آپ نے 1.5 سنٹی میٹر کے پوائنٹ کو 1.5 سنٹی میٹر کے پوائنٹ کے ساتھ ملانا 1 سنٹی میٹر والے پوائنٹ کو 1 سنٹی میٹر کے ساتھ ملانا ہے throwout اسی طرح آپ نے continue لگاتے جانا ہے پوائنٹ کو پوائنٹ کے ساتھ میٹ کر کے لائنس لگاتے جانا ہے تو آپ کی جب یہ ٹائٹل بوکس بنا ہوا ہے تو یہ آپ کی ٹائٹل بوکس یہ boundary ہے ٹائٹل بوکس کی تو کوشش کیجئے اس کے اندر لائنس نہ کوئی بھی آپ کی لگائی تو آپ نے جب 15 یعنی 1.5 سنٹی میٹر کو 1.5 بوکس کو ساتھ میٹ کروانا ہے تو یہاں فینش کر دینا ہے ٹائٹل بوکس کی جو boundary ہے جو اس کا لائن لگی ہوئی ہے اس کا ساتھ تک پھر آپ نے کیا اسکار ہوسٹ کروانا ہے تو یہاں فینش کر دینا ہے 1.5 سنٹی میٹر والے کیا لائنس کا ساتھ میں ملانا ہے تو جو boundary ہے ھائٹ المس کا ساتھ فینش کر دینا آپ نے پھر آپ نے ٹائٹل بوکس کے رائٹ سائٹ پر بنانا ہے رائٹ سائٹ پر کورنر میں بنانا ہے ٹائٹل بوکس اس کا بنانے کا میتھڑ آپ کو انہیں بتا دی گا تھا کہ اس میں سیون سینٹی میٹری کی ہائٹ ہے اور ٹین سینٹی میٹری کی بیٹھت ہے ون ون سینٹی میٹری سی اس میں سیون روز آئیں گی لازٹ ٹو روز کو ٹری ایکوال پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنا ہے اسے اپرولی دو لائنوں کو شکریہ کو ٹو ایکوال پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنا ہے تو اس کوảیک اس میں نیل ہے شیٹ نمبر وان ہے ڈیٹ آپ نے ڈال لینی اور چیکٹ بائی چھوڑ دینا آپ نے اس کو دوبارہ گیم سننے پرسٹ رو میں آپ نے لکھنا ہے آہ فرسٹ یار انجینئرنگ ڈرائنگ سیکنڈ میں لکھنا ہے ٹائٹل لیٹرین تھرڈ رو میں لکھنا ہے آپ نے ڈران بائی اپنا نام اینگلو پروڈیکشن نیل ہے سکیل نیل ہے شیٹ نمبر وان ہے ڈیٹ ڈال لینی آپ نے چیکٹ بائی چھوڑ دینا آپ نے اب اس کو لکھنا کیسے ہیں یہ دکھیں یہ امنے 1.5 سینٹی میٹرز میں ہم نے ایک لیٹرز لکھی مہیں capital لیٹرز ہے 1.5 یعنی 15 mm 1.5 یعنی 1 سینٹی میٹر is equal to 10 mm ہوتے ہیں تو 1.5 1.5 سینٹی میٹرز میں ہم نے لیٹرز لکھنا ہے 1 سینٹی میٹر آپ نے چھوڑ دینا ہے پھر 1.5 1.5 سینٹی میٹرز میں اپنے capital لیٹرز لکھنا ہے جہاں پھر اپنے capital لیٹرز لکھنا ہے جہاں پھر اپنے capital لیٹرز لکھتے رہنے اور لاسٹ 3 روز میں جو آخری 3 لائنز ہوں گی اس کی لاسٹ 3 روز ہے اس میں اپنے کانٹنگ لکھنا ہے 1 2 9 & 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 لاسٹ 3 روز میں آپ نے کانٹنگ لکھنا ہے تو پھر آپ کی شیٹ کمپلیٹ ہو جائے گی سارے کی سارے